اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل علیہ خان اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین گزشتہ دنوں گورنمنٹ نے حکومت پنجاب نے میڈیا پولیسی 2020 اناؤنس کی جس کے مطابق انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو نیوز پیپر مقامی اخبارات اے پی این ایس کے ممبر نہیں ہوں گے انہیں اشتہارات نہیں دیا جائیں گے یہ نہ صرف مقامی اخبارات جو کہ اپنے علاقے میں مقامی زبانوں میں شائع ہوتے ہیں چھوٹے اخبارات ہوتے ہیں ان کے بہران کا سبب بن رہے ہیں بلکہ جو اشتہارات کی ایجنسیاں ہیں ان کی بیساق کو متاثر کر رہی ہیں ان کے اوپر بھی ایک اس وقت جو ہے کہہ لیں کہ ایک ایٹم بوم کی طرح یہ پولیسی ثابت ہوئی ہے یہاں بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ موجودہ دور حکومت میں جہاں پر اس نے باقی شعباجات کو بہرانوں کا تحفہ پیش کیا وہاں پر میڈیا بھی ان کے اطاب سے نہیں بچ سکا پچھلے کافی سالوں سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا شدید بہران کا شکار ہے اگر میں ذکر کروں تو پاکستان کے جتنے بڑے بڑے اخبارات ہیں وہاں پر جہاں پر سینکڑوں صحافی کام کرتے تھے وہاں پر اس وقت چند صحافی شعباجات میں کام کر رہے ہیں اور اگر میں یہ کہوں گے ایک صحافی چار چار بندوں کا کام کر رہا ہے اور وہ بھی بہت کم ترہاں میں تو یہ غلط نہیں ہے اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اس وقت میڈیا اور ایک معمولی صحافی جو ہے ایک کلم مزدور جس کو کہنا چاہیے اور یہ وہ اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑا رہا ہے میڈیا جو گرمی سردی بارش دھوپ اپنے گھر والوں کی خوشی غمی کا خیال کیے بغیر جس نے کبھی میڈیا کے لوگوں نے کبھی اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی کبھی انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے بچے گھر میں بیٹھے ہیں ان کے گھر میں بھی کوئی ضرورت ہے لیکن انہوں نے تندہی سے اپنا کام جاری رکھا اور آپ کو آپ کے گھر والوں کو اور بلکہ ان حکمرانوں کو جو اس وقت میڈیا کے بہران کا اور اس کے زوال کا سبب بن رہے ہیں ان کو ہر بات سے لمحہ با لمحہ با خبر رکھا رکھتے ہیں اور آئندہ بھی رکھتے رہیں گے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صحافت جو ہے ازادی صحافت کے لئے صحافی ہمیشہ سے آواز اٹھاتے رہے ہیں انیس سو پچاس سے لے کے آج تک ہمارے ملک کی صحافت اور ہمارے ملک کا صحافی جو ہے وہ ازاد نہیں ہے اور جہاں پر ان کے خلاف حکومتی اور دیگر اداروں کے خلاف بات کی جاتی ہے آپ کی پکڑ وہیں ہو جاتی ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے بڑے بڑے جو پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا ہیں وہ اس وقت انتہائی زبو حالی کا شکار ہیں اور جہاں پر ہمارا ہم بات کرتے ہیں دیگر ممالک سے دیگر ممالک سے مقابلے کی وہاں پر میڈیا ازاد ہے اور بقاعدہ ازادی کے طور پر کام کر رہا ہے لیکن ہمیں ابھی تک اس طرح کے حالات میسر نہیں ہیں ہمیں تو آج تک اپنی بقا کی ہی جنگ لڑتے جا رہے ہیں ہر وقت ڈا رہتا ہے کہ یہ بات کر دی تو پتہ نہیں چینل بند ہو جائے گا پیمرہ کے مختلف کا وائد و زوابت ہے ٹھیک ہونے چاہیے لیکن اس طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صحافی جس نے اپنی عمر گزار دی صحافت میں اور آپ کو باخبر رکھنے میں سچ لکھنے میں آج وہ دو وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے ہمارے بہت سارے صحافی نوجوان اس وقت بے روزگار ہیں ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے آپ نے وعدہ تو کیا تھا آپ نے وعدہ کیا تھا نوکریاں دلوانے کا لیکن اس وقت تو آپ نوکریاں چھیننے کا باعث بنتے جا رہے ہیں اور آپ کے لئے ہم آپ کی طرف ہم ایک سوالیاں نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ بڑسرے روزگار تھے عزت کی روٹی کما رہے تھے آج وہ سڑکوں پہ پھرنے پہ مجبور ہیں آج لوگ اپنے اداروں کی طالع بندیاں کر رہے ہیں اور صحافیوں کو نکالا جا چکا ہے اور جہاں پر کرونا نے ملکی مشہد کو تباہ کیا وہاں پر میڈیا انڈسٹری کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا بے شمار لوگوں کو نوکریاں سے نکال دیا گیا بے شمار ٹی وی چینلز بند ہو گئے بے شمار اخبارات بند ہو گئے ہیں اور جو صحافی اس وقت کام کر رہے ہیں وہ آدھی تنہا پر کام کرنے میں مجبور ہیں کیا کریں باہر نوکری نہیں ہے اور صحافی بچارے صحافت کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتے تو آپ بجائے اس کے میڈیا جو کہ اس وقت ایک چوتھے ستون کی حیثیت رکھتا ہے ہماری مشہد میں آپ اس کو سہارا دینے کے اس کو طاقت دینے کے اس کو تقویت دینے کے آج آپ اس کے بہران کا شکار بن رہے ہیں آج صحافی لوگوں کے بچے بھوکے رہ رہے ہیں اور صحافی جو ہے اس تقویتوں میں لگے میں کہ اپنی دو وقت کی روٹی کیسے پوری کریں تو آپ لوگوں کو تو چاہیے تھا ہم کو مراد دیتے اور ثابت کرتے کہ آپ ایک تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے ہیں اور ایک تبدیل حکومت ہیں اور آپ جو ہے قطع نظر اس سے کہ پچھلے حکومتوں نے کیا کیا اور آئندہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں آپ اپنے ہونے کا ثبوت دیتے آپ کچھ اس طرح کا پہلو جا کرتے کہ ہم بھی آپ کے لئے کوئی مثال پیش کرتے اور اس وقت تو صرف ہم آپ کے لئے یہی مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ادارے بند ہو رہے ہیں تالہ بندیاں ہو رہی ہیں یہاں پر ہمارے لئے ضروری ہے کہ تمام میڈیا مہمران اور تمام لوگوں کو اس وقت یکچہتی کا ثبوت دینا چاہیے ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے اور اس طرح کی جو حکومت عملی لائی جا رہی ہے اس کے خلاف مکمل طور پر متحد ہو کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے اور اپنے بہن بھائیوں کے اپنے صحافی بہن بھائیوں کی ہمیں آواز بننا چاہیے اور جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ شاید ان حکمرانوں کو کچھ احساس ہو کہ ہر طرف آپ جو ایک تلوار چلاتے جا رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے آپ پالسیاں تو لے آتے ہیں اس کے اثرات بھی دیکھا کریں کہ اس کے پوزیٹیو اثرات کیا ہیں اس کے نیگٹیو اثرات کیا ہیں یہ جو اس وقت علاقائی اخبار ہیں یہ بہت زیادہ تعداد میں چھپ رہے تھے اور وہ ان کا ذریعہ معاشی یہی تھا اور وہ اسی پہ انحصار کرتے تھے اور آپ کو میں یہی کہوں گی کہ یہ وہی میڈیا ہے جس نے ایک سو چھبیز ان بلا تاتول آپ کو لائف دکھایا آپ کی ایک ایک بات کو کورش دی اور آج آپ اس کا ثبوت یہ دے رہے ہیں کہ آج ہم بھوکے مر رہے ہیں ہمارے ادارے بند ہو رہے ہیں ہمارے بچے بھوکے مریں ہمارے بچوں کی تعلیم چھوٹ رہی ہے ہمیں تعلیم کی سہولیات میں اثر نہیں ہے ہمیں صحت کی سہولیات میں اثر نہیں ہے خدارہ رحم کریں خدارہ ان لوگوں پہ رحم کریں جنہوں نے آپ کا اس وقت ساتھ دیا جب آپ کے انٹینر پہ کھڑے تھے اور آپ بڑے بڑے علانات کیا کرتے تھے آپ کو یاد ہو آپ نے لوگوں کو نوکریاں اور روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس وقت تو آپ لوگوں کا روزگار چھین رہے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا آلیا خان اوفیشل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آگے شیئر کیجئے گا اللہ حافظ